بسم اللہ الرحمن الرحیم صبر کے معانی پہ غور کیا جائے تو کسی چیز سے رکنا باز رہنا اور بڑے سے بڑے صدمے کے وقت بہادری اور خاموشی کے ساتھ وہ وقت گزارنا یہ صبر کہلاتا ہے اور علماء نے جو اس کی تعریف پیش کی ہے وَسُبَاتُ الْقَلْبِ عَنْ مَوْرِدِ الْاَزْتِرَابِ زندگی کے کسی بھی زاویے میں ازتراب، فرسٹریشن، بیچینی ہو تو وہاں اپنے دل کو مضبوط بنانا اللہ کے ساتھ جوڑنا یہ صبر ہے اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے وَسُبَاتُ مَعَاللَّهِ وَتَلَقِّ بَلَائِهِ بِالرَّحْبِ وَالزَّعَةِ زندگی کو زادتے وقت دنیا ایدھر سے ادھر ہو جائے اللہ حضور جلال کی رحمت کا دامن نہ چھوڑا جائے اور اللہ کی طرف سے آنے والے ہر فیصلے کو فراخدلی سے اور چونکہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے بیماری اور غم کا تو اللہ حضور جلال کے فیصلوں پر راضی ہونا اور اسے فراخدلی اور وسعتِ ذرفی کے ساتھ قبول کر لینا یہ صبر کہلاتا ہے باؤ ظلمان نے ایک تیسری تعبیر بھی پیش کی ہے تَرْقُ الشَّكْوَى مِنْ أَلَمِ الْبَلْوَى لِغَيْرِ اللَّهِ اِلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ زندگی میں رکاٹیں آگئی ہیں غم آگئے ہیں پریشانیوں نے گھیر لیا ہے کسی سختی میں چلا گیا ہے کوئی نقصان ہو گیا ہے اس کی زبان پہ اللہ حضور جلال کا لوگوں کے سامنے کبھی شکوہ نہیں آنا چاہیے بلکہ شکوے کا رخ جو ہے التجاہ بنا کر التماظ اور طلب بنا کر اس کا رخ اللہ کی طرف کرنا چاہیے جب اللہ حضور جلال کی طرف اپنی التجاؤں کا انسان رخ کرتا ہے تو اللہ حضور جلال پھر اس انسان کو گرنے نہیں دیتا